اسلام علیکم دوستوں آپ نے دبائی میں پاکستان ایمبیسی کے بارے میں کیا کیا سنائے میرا مطلب ہے کیا کیا برا سنائے پھر ٹیچر بیلڈنگ ہے کسی وقت بھی گر سکتی ہے ایسی نہیں چلتے وہاں پر بدبو آتی ہے بیلڈنگ کی حالت خستا ہے یار میں دس سال کا پاسپورٹ لگا رہا ہوں تاکہ ہر پاسپورٹ اس کی شکل نہ دیکھنی پڑے کیا کیا ہم سنتے ہیں اپنی ایمبیسی کے بارے میں ابھی ابھی میں پاکستان ایمبیسی سے اپنے بیٹے کا پاسپورٹ کروا کر آ رہا ہوں اور ایک ہفتہ پہلے میں نے اس کا شناکتی کارڈ بنوایا میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بنا رہا ہوں this is after all the improvements which are taking place in our government departments شناکتی کارڈ آئی ڈی کے لیے خرچہ آیا ڈیر سو دھرم ون ففٹی دھرم انہوں نے کہا آپ ٹین ڈیز میں کلیک کریں مجھے شناکتی کارڈ پانچ دن میں ملا میں نے ایک نمبر پہ جو ایمبیسی کا اس پہ کال کر آ ٹریکنگ آئی ڈی بتایا اور ٹریکنگ آئی ڈی سے انہوں نے مجھے بتا دیا کہ یہ ریسیو ہو چکا ہے آپ آکے یہ کلیک کر سکتے ہیں کوئی اور ایکسٹر چارجز نہیں تھے پوری پروسیس میں مجھے فورٹی منٹس لگے اور بلکل کنوینینٹ تھا کوئی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں کوئی بدبو نہیں کوئی مشکل نہیں سٹیپ بائی سٹیپ ایک ہی روم کے اندر سارے کاؤنٹرز تھے آئی ٹین یا چار کاؤنٹرز پہ جانے کے بعد سارا ڈیٹا انٹری اور سب کچھ ہو چکا تھا آج میں نے اپنے بیٹے کے پاسپورٹ کیلئے اپلائے کرا مجھے بیس منٹ لگے یقین مانے مجھے بیس منٹ لگے اور پاکستانی پاسپورٹ کیلئے مجھے اپلائے ہوا چارجز ون ففٹی میں ایک درم ایٹ کر دیں ون ففٹی ون درمز کے اندر پاس سال کا پاسپورٹ بنے گا میں شروع سے دبائی میں رہ رہا ہوں ایمریٹس آئی ڈی ویزا بھی اتنی جلدی نہیں لگتا جتنی جلدی ہمارے ملک کا آئی ڈی اور پاسپورٹ اپلائے ہو رہا ہے میرے پاس ٹوکن نہیں تھا تو میں نے وہاں جا کے ایک آفیسر سے ریکویسٹ کری کیونکہ میں بارہ بجے کے بعد گیا ہوں تو انہوں نے میری ریکویسٹ پہ مجھے ٹوکن بھی ایشو کرا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید غلطی ہم میں ہوتی ہے کبھی کبھی ہم چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں اب ویب سائٹ پہ کلیرلی منشنڈ ہے آپ ٹوکن لے کے جائے تو شاید میری غلطی تھی مجھے ٹوکن لینا چاہئے تھا بٹ میں نے کہا چلو چلے جاتے ہیں پاکستان ایمبیسی یہ ہو جائے گا کام آفیس ایڈ نے مجھے ٹوکن ضرور دیا بٹ یہ کہا پلیز نیکس ٹائم آپ کوشش کری گا کہ آپ ٹوکن لے کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے اگر ہمارے ادارے اچھا کام کر رہے ہوں تو ہمیں چاہئے کہ ہم انہیں اپریشیٹ کریں وہیں پہ ایک ہمارے بھائی تھے ایک اور پاکستانی بھائی وہ کاؤنٹر پہ جا کے آرگیو کرنے لگے کہ ارجن کی فیز جو ہے وہ دھائی سو ہے اور نارمل کی فیز کرانے جاؤں تو دیر سو ہے یہ کیا طریقہ ہے سب کو ایک ہی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے یہی لوگ جب ویزا لگوانے جاتے ہیں یہی لوگ جب اپنی کسی اور ملک کے اندر اپنی آئی ڈی بنوانے جاتے ہیں تو ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ کسی لوکل آفیسر سے جا کے بولیں کہ یار سب کو ایکولی ٹریٹ کرو اپنے لوکل کے لیے بھی اتنا ٹائم لگاؤ ایکسپیٹ کے لیے بھی اتنا ٹائم لگاؤ ان کے اندر اتنی ہمت ہوتی بہت شاید ہم جب اپنے اپنوں کے اوپر ہمارا زیادہ روپ چلتا ہے تو چاہے وہ اپنی پولیس ہو چاہے وہ اپنے گورنمنٹ کے آفیسر ایمبیسی سٹاف کاؤنسلر سٹاف ہو اپنوں پر شاید زیادہ ہمارا زور چلتا ہے تو میڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ تھینکیو پاکستان ایمبیسی تھینکیو پاکستان کاؤنسلیٹ اور جو بھی اچھا کام کر رہا ہے ہمارے اداروں میں ہمیں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے تھینکیو فر وچنگ دس ویڈیو